آج کل کے جو دور میں مذہبی جنونیت میں اس کے نتیجے میں ہم جس طرح منورٹیز کو ہمارے ملک میں واقعات ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم نوجوانوں کو مطلب کہ کیا اس کی تربیت کرنی چاہیے کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی ایک شرمندگی کا باعث ہوتا ہے کیونکہ ایک چھوٹا سا مطلب کہ ایک گروہ آتا ہے وہ ابھی جس طرح سواد میں واقع ہوئے تو اس کے نتیجے میں وہ ایک واقعہ ہو گیا ہے پولیس وہ لے گئی ہے تو وہ نکال کے وہ جس طرح کا ہوگا ہے وہ دنیا میں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوتا ہے ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے کیا تربیت ہونی چاہیے اور ہمیں دوسرے لوگوں کو کیسے مطلب کہ بتانا چاہیے کہ اسلام تو یہ نہیں ہے اس کو مطلب کہ اس طرح کا وائلیشن کریں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے دیکھئے اس میں سب سے پہلا کام جو نوجوانوں کے کرنے کا ہے وہ یہ جانے کہ اس وقت جو کچھ آگ ہمارے معاشرے میں لگی ہوئی ہے اس کے محرکات کیا ہیں اس کا بے رحمانت تجزیہ کریں جب تک آپ بے رحمانت تجزیہ نہیں کریں گے تو آپ ان مسائل کے صدیباب اور ان مسائل کے حل کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے وہ جو کچھ ہوگا وہ صرف وصرف مین ہول کے اوپر مخمل کا کپڑا رکھنے کے مترادف ہوگا اصل خرابی وہ موجود رہے گی تو تین کام جوانوں کے کرنے کے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ملک میں مذہبی جنونیت پیدا کی گئی ہے اس کے پیچھے ایک استدلال ہے ایک فکر ہے جو مذہبی علماء پیش کرتے ہیں اس فکر کا کرٹیکل انیلیسس کریں کیا گستاخ رسول کی سزا اللہ کے دین میں موت مقرر کی گئی ہے دین میں اگر کچھ چیز مقرر کی جاتی ہے تو اس کے کیا طریقہ اکار ہے وہ دین کے سورسز میں بیان ہوگا وہ سورسز ایک زبان میں ہم تک پہنچے ہیں زبان کو سمجھنے کے قطعی اور آفاقی اور فطری دلائل کیا ہیں ہم خود جا کر ماخذ میں ان کو تلاش کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو مذہبی رہنما ہمیں خدا کے نام پر یہ ہدایت بتا رہا ہے ذرا اس کو ریورس انجنین کے اصول پر جا کر دیکھیں وہ پائی کھا جاتی ہے اور اگر وہ پائی جاتی ہے تو اس کے بارے میں باقی معاصل علماء کیا کہتے ہیں تو سب سے پہلا مرلہ ہوتا ہے علم کو درست کرنا اس فکر کا تجزیہ کرنا اس کو اس کی جڑ میں جا کر سمجھنا کہ بھئی بیسک پرابلم کیا ہے تو اگر آپ دیکھئے تو یہ آپ نے فکری مسئلہ ہے تو فکری مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان اپنی ریاست کے اندر یہ فیصلہ کر کے کفر شرک اور ارتداد کی سزاؤں کے نفاظ کا دنیا میں حق رکھتے ہیں یہ چیز ہے اگر آپ اس چیز کو مان لیں گے تو پھر اس کے بعد وہ سب کچھ ہوگا جو آپ کو آپ کے معاشرے میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے جیزا بھی دیکھیئے کہ ہمارا ملک میں جو قانون بنایا گیا ان چیزوں کا اس کے اندر بھی ان تمام چیزوں کو ملوض رکھا گیا کہ نہ وہاں پر فرد سے بیان لیا جائے گا نہ فرد کی توبہ کا قبول کیا جائے گا نہ جو کچھ اپنی ہماری ماضی کی علمی روایت کے اندر افکار کا تنبو موجود ہے اس کو اپنایا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو قبول کر لیں گے تو پھر اس کے بعد گفتگو ہوگی مقالمہ ہوگا پھر وہ خدا کا قانون نہیں رہے گا وہ انسانوں کا بنایا کام بن جائے گا تو نوجوانوں کو پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان افکار کے پیچھے جو استدلال ہے اس کا جائزہ لیں دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ اپنی سطح پر اپنے دائرہ اختیار کے اندر جو کچھ ان کی فکریں ڈیویلپ ہو چکی ہے اس کا ابلاغ کریں وہ لوگوں تک پہنچائیں وہ اپنی بچوں تک پہنچائیں اپنی فیملیز تک پہنچائیں اپنے دوستوں تک پہنچائیں یہی قطرہ قطرہ ہے جو معاشرے کو بدلنے میں کرداردہ کرتا ہے پھر اس وقت آپ یہ دیکھئے سوشل میڈیا کے اندر آپ کو اتنی بڑی طاقت اتنی بڑی آواز ملی ہے کہ آپ لوگوں تک وہ باتوں کو پہنچائیں کہ دیکھو یہ جو استدلال ہے یہ جو نقطہ نظر ہے اس کے مساوی یہ تیسری چیز بھی بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جس وقت وہ انتخاب کرتے ہیں حکمرانوں کا لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو اس موقع پر وہ ریاست پر اثر انداز ہو اور ریاست سے اپنے نمائندوں سے اپنے لوگوں سے یہ مطالبہ کریں کہ اس طرح کے شرپسندوں کے ساتھ کوئی مفاہمت نہیں ہونی چاہیے ہے تو کئی سطح ہیں جن کے اوپر آپ کام کر کے اس طرح کے محل کو بہتر کر سکتے ہیں